سوال نمبر ایک کڈنی خراب ہونے پر شروعاتی سنکیت کیا دیتی ہے؟ جیسے نمبر یدی آپ اچانک سے چلتے چلتے یا سیڑھی چڑھنے کے دوران تھکنے لگے تو سمجھ جائیے کہ آپ کی کڈنی ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے جو ہماری کڈنی میں وشات پدادوں کے جمعبت کا قارن ہو سکتا ہے کڈنی کی بیماری میں اینیمیا کی کمی کے قارن بھی ہمارے شریح میں تھکان اور کمجوری کا قارن بنتا ہے نمبر دو یدی آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے تو یہ ہے کڈنی کی بیماری کے سنکیت ہے کیونکہ اس طرح کی بیماری میں کڈنی کے فیلٹر شتگریست ہو جاتا ہے جس کے قارن پیشاب کرنے کی اچھا بار بار ہوتی ہے کئی بار پورسوں میں یریندری انفیکشن یا پڑے ہوئے پروشٹین بھی اس کا سنکیت ہو سکتا ہے نمبر تین یدی آپ کے پیشاب میں خون آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کڈنی کے فیلٹر فٹ گئے ہیں اور رکت کوشکائے موتر میری صاحب کے مادیم سے آ رہی ہیں جو کڈنی سنبندی بیماری کا سنکیت ہے نمبر چاہیے یدی آپ کو بھوگ نہیں لگ رہی ہے تو یہ ہے بھی کڈنی سنبندی بیماری کا سرواتی قارن ہو سکتا ہے کیونکہ کڈنی یدی ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہے تو آپ کے شریح میں وشاہ ترتو جمع ہونے لگتے ہیں نمبر پاچ یدی آپ کے پیرو یا ٹکنے میں لگاتا ہے سوجن ہے تو اس کا مطلب آپ کی کڈنی کی کارشمتہ میں سوڑیم پتی دھانا ہو سکتا ہے جس کے کارن ہی پیرو یا ٹکنے میں سوجن رہتا ہے اس سے ہردی روگ، لیوہ سنبندی روگ اور پیر کی نسوں میں سمسیہ کو سنکیت کرتا ہے سوال نمبر دو کڈنی کے خراب ہونے پر کن حصوں میں درد ہوتا ہے جیسے نمبر ایک سینے میں درد کی سمسیہ جب یکتی کی کڈنی خراب ہونے لگتی ہے تو اس سے سینے میں درد کی شکایت ہونے لگتی ہے درستہ کڈنی اور سینہ ایک دوسرے سے سمبندیت ہوتا ہے جب کڈنی خراب ہونے لگتی ہے تو ہردے کو ڈھکنے والی پرد پر سوجن آ جاتی ہے جس سے سینے میں درد کی شکایت بن جاتی ہے نمبر دو پیٹ میں درد کی سمسیہ کڈنی خراب ہونے پر پیٹ میں درد کی شکایت بھی ہو جاتی ہے دراصل جب کٹنی شریع کے افسس پداتوں کو باہر نکالنے میں اسمت رہتی ہے تو اس سے پیٹ میں درد کی سمسیہ ہو جاتی ہے ایسے میں یدی آپ کو بھی لمبے سمجھ سے پیٹ میں درد کی شکایت ہو رہی ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے پرامس کرنے کے عوشکتہ ہے نمبر تین پیٹ کے نچلے حصے میں درد کی سمسیہ یدی آپ کے پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہو رہا ہے تو یہ بھی کٹنی کے خراب ہونے کا ایک سنکیت ہو سکتا ہے دراصل مطرمان میں درد ہونا اور پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہونا یہ کٹنی کی انفیکشن کا لکشن ہو سکتا ہے ایسے میں یدی آپ کو بھی اس سمسیہ سے جوننا پڑھ رہا ہے تو آپ کی کٹنی خراب ہو سکتی ہے سوال نمبر تین کیسا بھوجن کھانے سے کٹنی خراب ہونے لگتی ہے جیسے نمبر ایک شراب کے اتدک سیون سے کٹنی خراب ہو سکتی ہے وہ کٹنی کو اپنے دینک قادے کرنے میں دکتے کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے کٹنی کے ٹھیک طریقے سے کام نیک کرنے پر شریح میں وشات پردہ جمع ہونے لگتے ہیں جس سے آپ کے شریح کے انگو کی کارلے پرنالی پر بھی اثر پڑتا ہے نمبر دو کچھ لوگوں کو زیادہ نمک کھانے کی عادت ہوتی ہے اور یہی عادت ان کی کٹنی کے لیے نقصان دائق ثابت ہوتی ہے زیادہ ماترہ میں نمک کھانے سے یہ شریح میں پانی کی ماترہ بڑھا دیتی ہے جس کی وجہ سے کٹنی پر اتدک دواب پڑتا ہے اور زیادہ دواب کے کارلے کٹنی خراب بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ادھک نمک کے سیون سے ہائی بلڈ پیسے کی سمسیہ بھی ہو سکتی ہے نمبر تین ڈیری اتپادوں کی ہی طرح ریڈ میٹ میں بھی پروٹین پچھول ماترہ میں ہوتا ہے پروٹین کے ساتھ ہی آپ کو یہ سبندنے کی عوشتہ ہے کہ ہمارے شریح کو ماسکوں پچانے میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس محنت کا سیدھا اثر ہماری کٹنی پر پڑتا ہے ریڈ میٹ کا سیون کٹنی کے کارلے کو اور مشکل کر دیتا ہے نمبر چار ڈال خانے کے کئی فائدہ تو آپ نے سنے ہوئیں گے لیکن ان میں اوکسلیٹ بھی ہوتا ہے جو زیادہ ماترہ میں ہونے پر کٹنی کے لیے نقصاندائق ہو سکتا ہے اگر آپ کو کٹنی سے جڑی کوئی سمسیہ ہے تو آپ کو دال خانے سے پریج کرنا چاہیے خاص طور پر آپ کو سیم جیسی دالیں نہیں کھانی چاہیے نمبر پاس کٹنی کو آرٹیفیشیل سوگر کو پچانے کے لیے بہت مہت کرنی پڑتی ہے اگر آپ ڈائیویٹیز کے مریض ہیں تو آپ کو سوگر کے سیون سے بچنا چاہیے کیونکہ آپ کو کٹنی سے جڑی بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہے سوال لمبہ چار کٹنی کو ساف کرنے کے لیے کیا پینا چاہیے درستے کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر انکو صحیح طریقے سے اپنا کارے کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح سے کٹنی کو بھی لکویٹ پڑھا کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کا مکھے کام ہوتا ہے فلٹر کرنا کٹنی کو یورین بنانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے جو شریف سے ویسات پداتوں اور افسسٹوں کو باہر نکالتا ہے مطر کی کم ماترہ کٹنی دشفنکشن گرودے میں پتری بننے سے سنبندیت ہے ایسے میں پتری دین 3 لٹر پانی جروع پینا چاہیے اس کے علاوہ تربوج میں بھرپور ماترہ میں پانی فائیور اور کئی انے پوسطہ تو موجود ہوتا ہے جو کٹنی کو نقصان ہونے سے بچا سکتا ہے تربوج میں یوگی لائکوپیٹ ہوتا ہے جو کٹنی ڈیمیج ہونے پر انفلمیشن ہونے سے بچاتا ہے تربوج شریف میں سائٹرک کیلسیوم فاسفورز آسوڈیٹ کے لیول کو بیلنس کرنے میں مدد کر سکتا ہے انان میں پوٹینشم کافی ہوتا ہے جسے کٹنی کو کلنگ کرنے والی ٹائٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے سوال نمبر پاس کٹنی میں انفیکشن ہونے کا پرموکارن کیا ہوتا ہے جیسے کٹنی سے جڑی ایک گمبی سمسطہ ہے کٹنی میں انفیکشن ہونا کٹنی انفیکشن کی سمسطہ سے صحیح سمیہ پر اعلانیں لینے کی وجہ سے مدد کو کٹنی فیلر کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو کئی دوسری سمسطہ کا خطرہ بھی رہتا ہے کٹنی انفیکشن جہاں تر معاملوں میں دوسری پانی پینے اور سنکرمہ بھوجن کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے علاوہ کٹنی میں انفیکشن ہونے کے کچھ پرموکارن ہو سکتا ہے جیسے دوسری بھوجن اور سنکرمہ پانی کے سیون سے کٹنی انفیکشن کا خطرہ یونیری ٹرانس انفیکشن کے اقارن کٹنی میں انفیکشن ٹویلین میں موجود بیکٹیریا کے سنکرمہ کے اقارن یونیری کے ٹیٹرمہ سنکرمہ کے وجہ سے کٹنی انفیکشن کا خطرہ یونیری سسٹم کے کمجور ہونے کی وجہ سے یونی انفیکشن کا خطرہ پروشٹین کا سائز کا سماننے سے زیادہ ہونا شارعی سمبند بنانے کی وجہ سے سنکرمہ پانی کٹنی انفیکشن کا خطرہ پساب سجڑی بیماریوں کی وجہ سے